بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں بھی عملہ نہیں کریں گے کہیں بھی غلط بھی پیدا نہیں کریں گے وہ جا کر احمد رضا کے نام کو بدنام کرنے کوشش کریں گے ہاں یہ ہوتا ہے تاکہ وہاں نہ جائیں بس کہیں بھی چلے جائیں وہاں چلے گئے تو عقل حیران ہو جائے گی علم کا اتنا بڑا پہاڑ بندہ خود کو عاجز سمجھے گا اتنے بڑے عاشق بندہ خود کو کمزور سمجھے گا میرے ایمان کی حلاوت کہاں اور ان کے ایمان کی حلاوت کہاں یہ تو ہر اعتبار سے جامع ہیں کوئی یہاں چلا گیا تو ہاتھ سے نکل جائے گا ہم ترکی میں گئے حضرت محمود افندی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے ویسال پا گئے ہیں اب ان کے جو بڑے خلفاء ہیں ان میں سے ان کے خلیفہ شیخ صالح ان سے ماری ملاقات کہنے لگے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ شیخ احمد رضا خان علی رحمہ یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں تھے میں نے ارتکی کہ حضور ہمیں معلوم ہے کس نے بتایا ہوگا آپ بے شک نام نہ لیں ہمیں معلوم ہے میں نے کہا یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے سری کفر ہے کہ حضور بشر نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے آپ کی بشریت کا جو وصف ہے یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے یہ تو قرآن کا انکار ہے امام احمد رضا قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں بات یہ ہے انہوں نے تو یہ بیان کیا کہ آپ بلا شبا بشر ہیں لیکن سارے بشر ان کا جو خمیر ہے وہ مٹی ہے لیکن رسول اکرم علیہ السلام کا جو خمیر ہے وہ نور ہے واہ واہ یعنی آپ کا جو پتلہ ہے وہ نور سے تیار کیا گیا اور حدیث جابر آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالی نے کچھ چیز کو پیدا کیا تو آپ نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا امام بخاری اور مسلم کے استاد عبدالعزاق نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے حوالے دیئے ہیں کہاں یہ بات تو بڑی کلیر ہے ہمارا بھی یہ یقیدہ ہے بہت کلیر بات ہے تو پریشان لوگوں نے مسئیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں نے مسئیبتوں کے مارے ہوئے یوں ہیں کہ غلطی ہو گئی اب اس غلطی سے توبہ کر لینی چاہیے تھی لیکن وہیں آڑے رہے اور مسائب کا شکار رہے اور اس بات کو پسند گیا انہوں نے کہ احمد رضا کے خلاف ابھی کی بات ہے چھ منہ پہلے کی ایک شخص کا میں نے ویڈیو کلپ سنا احمد رضا تو انگریزوں کا ایجنٹ تھا وہ بٹیش لائبریری نے دستاویزات شائع کی ہیں اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے خطو کتابت موجود ہے اگر حمد ہے تو بتائے کون سا صفحہ ہے کون سا پیج ہے کون سا لائبریری میں وہ دستاویز ہے بتائے ہمیں کہا ہے وہ سپیکر پر بول کے نکل جانا آسان ہے یہ تو عشق امام ہے یہ تو وہ ہیں کہ روحانیت کے جو دنیا کے سردار ہیں یہ امین ہیں یہ خیانت کریں گے انہوں نے تس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ نعرہ لگائیں کہ یہ بھی بھائی اور وہ بھی بھائی انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا انہوں نے حمیت قدرس دیا انہوں نے غیرت قدرس دیا انہوں نے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ الزامات لگاتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا عجیب و غریب میں نے خود ایک کتاب پڑھے اردو میں چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی اے مردہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں ہے یعنی آج کے دنیا میں یہ سب سے بڑا ایک کامیابی کا اصول ہے میرے پاس کسی کی مضبوط دلیل کا رد کرنے کا مواد نہیں ہے یا لیاقت نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے اب میں اس کی طرف ایک جھوٹی بات منصوب کروں گا خود کہ دیکھو اس کی تو یہ دلیل ہے اور یہ دلیل تو بغس ہے حالانکہ اس نے اس بات کو دلیل بنایا ہی نہیں ہے صحیح تو سب سے پہلے میں اس کی طرف ایک بغس جیسا کہ میں عرض کروں حضرت سیدنا امیر معاوی عدیلتہ انہوں اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بلا شبہ حضرت علی عدیلتہ انہوں افضل ہیں آلہ ہیں حضرت علی عدیلتہ انہوں حق پر ہیں اور حق جو حضرت امیر معاوی عدیلتہ انہوں کے ساتھ نہیں تھا لیکن دونوں کا احترام ہے یہ ہے اعتدال اب لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ حضرت علی سے افضل بتانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں استغفر اللہ ہمارا تو یہ موقف ہے ہی نہیں لیکن اس کے پاس ہمارے موقف کو رد کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں تھی قُلْ لَمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا کا جواب نہیں تھا پیارے آقا علیہ السلام کی صحابیت کی فضیلت ہے اس کے طالب سے کوئی جواب نہیں تھا اب ایک نیا پتہ کھیلتا ہے کہ نہیں حضرت علی سے عفضل سمجھتے ہیں نہیں حضرت علی کو حق پر نہیں سمجھتے نہیں اہلہ بیت کی محبت نہیں ہے استغفر اللہ اس طرح کی چالے اختیار کر کے لوگ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دو نمبری کلاتی ہے خیانت کلاتی ہے